بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میرا نام ہے منور شاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم میٹ ٹی وی دوستو گرمیوں کا سیزن سٹارٹ ہوتے ہی ایسی کو لے کے ہمارے دیر میں بہت سے سوالات اپنے شروع ہو جاتے ہیں کہ ہم کون سا ایسی لیں اور کس قسم کا ایسی لیں وہ سادہ لیں انورٹر والا لیں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ انورٹر ایسی جو ہے وہ کولنگ صحیح نہیں کرتا بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ سادہ ایسی لے لینا چاہیے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ چلو سادہ ایسی لے لو ایک ٹن کا لے لو تو وہ کولنگ صحیح کرے گا بجائے اس کے کہ آپ انورٹر ایسی لے لو بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو پہلے وینڈو ایسی ہوتا ہے وہ لے لینے چاہیے تو ان سب سوالوں کے جواب میں اس ویڈیو میں لے کر آیا ہوں کہ جب بھی ہم مارکٹ میں ایسی لینے کے لیے جائیں تو اس سے پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی ٹی ون اور ٹی سی کمپریسر کو لے کے تو اس ویڈیو میں میں آپ کو مزید تین سے چار پوائنٹ اور ایسے بتاؤں گا جن کو اپنے ذہن میں رکھ کے ہمیں ایسی خریدنا چاہیے تو سب سے پہلے تو ہمارے ذہن میں یہ بات ہونے چاہیے کہ ہمارا جو روم کا جو سائز ہے وہ کیا ہے تو روم کا سائز اگر ہمارا ون ہنڈر تو ون سکی سکیر فیٹ ہے اب سکیر فیٹ جو نابنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے کمرے کی جو چڑھائی اور لمبائی ان دونوں کو پیمائش کر لینے ہے کہ وہ کتنے فیٹ پائی کتنے فیٹ ہے پھر ان کو آپ پر ملٹیپلائی کر کے جو بھی اس کا انسر آئے گا وہ آپ کا سکیر فیٹ ہوگا اور اگر تو آپ کا روم ون ہنڈر سکیر فیٹ سے ون سکیر فیٹ ہے تو اس میں آپ کو ایک ٹن کا جو ایسی ہے وہ انف ہوتا ہے کافی رہے گا اور اگر آپ کا ون سکیر فیٹ سے 200 سکیر فیٹ کے درمیان جو ہے آپ کا روم ہے تو آپ ڈیٹن کا ایسی آپ کے لئے بیسٹ رہے گا اور اگر آپ کا جو روم ہے وہ 200 سکیر فیٹ سے بڑا ہے اور 200 سے 300 سکیر فیٹ کے درمیان ہے تو آپ کے لئے دو ٹن کا ایسی جو ہے نا وہ بہتر رہے گا تو یہ بہت ہی آسان سا ایک طریقہ ہے کہ ہم نے اپنے کمرے کی پیمائش کر کے اور ہم نے یہ انڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم جو مارکیٹ میں ایسی لینے جا رہے ہیں وہ ایک ٹن کا لے کے آئیں یا دیڑ ٹن کا لے کے آئیں یا دو ٹن کا لے کے آئیں یہ تو جو سب سے پہلا سوال ہمارے دہن میں ہونا چاہیے ٹی ون ٹی تری کمپریسر یعنی کہ جو ہمارے گھر کا باہر کا جو کلائمٹ ہے یا جو تیمپریچر ہے اس کے بعد جو یہ دوسرا سوال جو ہے نا وہ جو میں نے لاس ویڈیو میں بتایا تھا اس کے بعد دوسرا سوال جو ہے نا وہ یہ والا ہونا چاہیے اس کے بعد جو آ جاتی ہے بات کہ یہ ٹن کیا ہوتا ہے بسیقلی جو ٹن ہے یہ اے سی کا جو وزن ہے یہ اس کی پرمیش نہیں ہے اس کا وزن نہیں ہے اس کو ہم ایسے نہیں کہیں گے ایک کلو دو کلو تین کلو ایک ٹن ہو گیا تو ہم جب ایک ٹن کا ایس لینے کے لیے جائیں گے تو اس کا وزن ایک ٹن ہونا چاہیے بسیقلی ایک ٹن کا مراد ہے ایک ٹن اس ایک ٹن کو ٹوٓ ٹونڈ بی ٹی یو بی ٹی یو میز بریٹش تھرمل یونٹ ٹھیک ہے اب ڈی ٹن کا جو اسی ہوگا اس کا جو ہے آپ اسی طرح بارہ ہزار سے وہ اٹھارہ ہزار بی ٹی یو ہو جائے گا اور جو ڈی ٹن سے دو ٹن کا ہوگا وہ اٹھارہ سے چوبیس ہزار بی ٹی یو ہو جائے گا اگر آپ کسی دکان در کے پاس جاتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ آپ نے ڈیٹن کا ایسی لینا ہے تو اس کے اوپر وہ لگی ہوگی جو بس کی سپیسیفیکشن کی جو چیٹ وغیرہ ہوتی ہے یا جو سٹیکر لگا ہوتا ہے اگر تو اس کے اوپر جو بی ٹیو ہیں وہ اٹھارہ ہزار ہیں تو وہ ڈیٹن کا ہے اگر وہ ستارہ ہزار ہے یا سولہ پچاس ہے تو وہ دکان در آپ کو ڈیٹن کا ایسی کہہ کے سیل کر رہا ہے لیکن وہ بیسیکلی پورا جو ہے وہ ڈیٹن کا ایسی نہیں ہے تو یہ دوسرا جو ہے یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ نے جب بھی ایسی لینا ہے اگر ایک ٹرن کا لینا ہے تو اس کے بارہ ہزار بی ٹیو ہوں اور اگر ڈیٹن کا لینا ہے تو اس کے اٹھارہ ہزار بی ٹیو ہوں اور اگر دو ٹرن کا لینا ہے تو اس کے چوبیس ہزار بی ٹیو بی ٹیو کیا ہوتا ہے بی ٹیو بسیکلی کہ وہ ایسی ہمارے کمرے سے کتنی ہیٹ جو ہے وہ باہر نکال سکتا ہے اس کی پیماعش کیجاتی ہے اس لیے سے گائی سے، یہ اتنے 2009 ہمارے کمبھرے سے ڑا بھائی Yuk ko بہر ہیں اب بات کر دیتا ہے inverter اور non inverter کی یہ لوگ کہتے ہیں کہ جو inverter اسی ہوتا ہے وہ ان 삼각ذوبارسے چاہی نہیں کرتے ان کا تعلق ہے اس سے نہیں ہوتا ہے میں اس کی کیا لوstrings ہوتا ہے اس کا کمپریسور ہوتا ہے اس کے اندر موٹر چاہی ripped اسپیڈ میں روٹیٹ کرت مطبع اس میں صلاحیت نہیں ہوتی ہے کہ وہ اپنی سپیڈ کو کم کر سکے یا زیادہ کر سکے اگر اس کمپریسر نے چلنا ہے ایک مثال ہے اس کمپریسر نے ایک سو بیس کی سپیڈ سے چلنا ہے تو اس نے اسی سپیڈ سے چلنا ہے اور جب اس نے بند ہونا ہے تو اس نے کمپلیٹی طور پر بلکل بند ہو جانا ہے تو اسی لیے جب پرانے وقتوں میں جب ونڈو اسی لگے ہوتے تھے جب اس میں ایک دم سے وہ بند ہوتا تھا تو ایک دم سے آواد ہاتی تھی جیسے کہ کوئی ہیلی ہے تو جو انورٹر اسی ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے اس کا کمپریسر ہے اس کے اندر جو موٹر لگی ہوتی ہے اس میں اپنی سپیڈ کو کم زیادہ کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے مطلب کہ اگر آپ نے اپنے روم کا جو ایسی ہے وہ ٹونٹی سکھ ڈگری سنٹی گریٹ پر چلایا ہے کہ آپ کا روم ٹمپریٹر جو ہے وہ ٹونٹی سکھ ڈگری سنٹی گریٹ ہو جائے تو اس میں ایک پوائنٹ اوپر اور ایک پوائنٹ نیچے مطلب ٹونٹی سیون اور ٹونٹی فائیو یہ ان ایک پوائنٹ کے درمیان جو نا یہ ایسی کام کرتا رہے گا ان کے ساتھ کر جب آپ نے ایسی چلایا اور ان کا ٹمپریٹر فورٹی تھا یا ٹھورٹی فائیو تھا یا ٹھارٹی تھا کچھ بھی تھا اور آپ نے کہا کہ میں نے اس کو ٹونٹی سکھ پر رکھ کے چلانا ہے تو جیسے ہی آپ اسی چلائیں گے تو وہ اپنی پوری سپیڈ کے ساتھ گھومنا شروع کرے گا جو اس کی موٹر ہے پوری سپیڈ کے ساتھ گھومنی شروع کرے گی تو وہ اسی سپیڈ سے چلتی رہے گی جب تک کہ وہ ٹمپریٹر ہے اس کا ٹونٹی سکھ پر نہیں آ جاتا جیسے ہی وہ ٹمپریٹر ٹونٹی سکھ پر آئے گا تو اس کی جو کمپریسر کی موٹر ہے وہ سلو ہو جائے گی جیسے کہ اگر وہ ایک سو بیس کی سپیڈ پر چلنا تھا وہ حصہ 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 وہ دس کی سپیڈ پہ یا پندرہ کی سپیڈ پہ یا پانچ کی سپیڈ پہ ایک سپیڈ پہ آکے چلنا شروع ہو جائے گی اب چھبیس کے بعد جب اب یہاں پہ اس نے اپنے آپ کو مینٹین کر لیا ہے چھبیس کے بعد وہ پچیس پہ آئے گا تو وہ جو ہے کمپریسر اور سلو ہو جائے گا کیونکہ حصہ ظاہر ہے کہ وہ ہماری ریکوائرمنٹ بہت چھبیس کی تھی تو وہ پچیس پہ چلائے گا تو اس نے اس کو بہت سلو کر دینا ہے جیسے ہی وہ واپس چھبیس سے پھر ستائیس پہ جائے گا یعنی کہ تھوڑا سا تیمپریچر زیادہ ہو جائے گا تو وہ جو کمپریسر کی سپیڈ جو ہے وہ دس سے بڑھ کے بیس تیس چالیس یعنی کہ وہ اس ایک پوائنٹ کے اوپر نیچے جو ہے نا وہ کام کرتی رہتا ہے وہ کمپریسر تو یہ ہے انورٹر ٹیکنالوجی بس یہ فرق ہے انورٹر اور نان انورٹر میں کام ہیں دونوں ہی کمپریسر دونوں ہی کولنگ کرتے ہیں دونوں کا کام کولنگ کرنا ہے اس کے بعد جو چوتھا فیکٹر آ جاتا ہے وہ ہے ای ای آر انرجی ایفیشنسی ریشو یہ بھی بہت میٹر کرتی ہے جیسے کہ ہم نے دوسری چیزوں کو نوٹ کیا جیسے ہمارے باہر کا جو کلائمٹ ہے وہ کیسا ہوتا ہے روم کا سائز کیا ہے اس کے بعد اس کے بی ٹی او کتنے ہیں اس کے بعد انورٹر نان انورٹر اس کے بعد یہ آ گیا انرجی ایفیشنسی ریشو اب جتنی جس ای سی کی ای ای آر کم ہوگی وہ اتنی جو ہے نا بجلی زیادہ کنزیوم کرے گا اور جتنی ای ای آر ریشو جو ہے وہ زیادہ ہوگی وہ اتنی جو بجلی کم یوز کرے گا تو یہ بھی منشن ہوتا ہے اس سٹیکر کے اوپر جو ای سی کے اوپر لگے ہوتے ہیں کہ یہ ای سی اس کی جو ای ای آر ہے وہ اتنی ہے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کو ای سی خریدنے میں کہیں نہ کہیں اس ویڈیو سے ضرور کچھ نہ کچھ ہیلپ ملے گی اور یہ ویڈیو آج یہیں تک تھی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیجئے اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا سی ایمان اللہ